سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ نکاح کے بعد معلوم ہوا کہ عورت حاملہ ہے تو کیا حکم ہے یعنی ایک شخص نے شادی کی اور تقریباً چند ہفتوں کے بعد یہ پتہ چلا کہ عورت جس سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ آرڈی حمل سے چند مہینے سے تو یہ جان کر اس شخص نے طلاق دینے کا ارادہ کیا عورت کو ہسپتال لے کے جا کے ابورشن بھی کروا دیا یعنی حمل ساکت کر دیا اور اس عورت کا کسی اور سے حمل ہونا بھی ثابت ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا حاملہ عورت سے نکاح ہوا یا نکاح ہی نہیں ہو اور کیا اگر حاملہ عورت سے نکاح ہوا اور عورت پہلے حاملہ تھی جس کے بارے میں پتہ نہیں تھا تو کیا نکاح خود بخود ساکت ہو گیا اور کیا اگر طلاق دے دی جائے تو عورت کو محر جو حق محر ہے وہ ادا کیا جائے گا اس کی حقدار ہوگی گا نہیں پہلے تو میرے بھائی اور میری بہنوں اس طرح کے سوالات جب آتے ہیں تکلیف ہوتی ہے بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ کس ڈگر پہ معاشرہ چل رہا ہے زناکاریاں عام ہوتی جا رہی ہیں شہوتوں کے ایک بندل ہم لے کے پھر رہے ہیں گندی غلیز تصویریں دیکھنا ویڈیوز دیکھنا یہ موویاں دیکھنا جس کے اندر فہاشی ہر قدم قدم پہ سوائے عشق و محبت کے کوئی پہلو نہیں ہے اور اب تو بے حیائی اور ننگاپن اس قدر عام کر کے دکھایا جاتا ہے کہ حیاء تو بالکل تار تار ہو گئی ہے اور اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ہمارے ہاں کے جو فیملیز ہیں وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ گندگی دیکھتے ہیں کوئی شرم و حیاء نہیں بیٹی بھی وہیں بیٹھی ہے باپ بھی وہیں بیٹھا ہے بھائی بھی وہاں بیٹھا ہے ماں بھی وہاں بیٹھی ہے بچیاں بھی وہاں بیٹھی ہیں موویوں کی ٹکٹیں خریدوا کے بچوں کو موویاں دکھائے کے جاتے ہیں عجیب ماحول ہے کیا کریں پھر اس کا یہ بائی پروڈکٹ ہے اتنی زیادہ فرسٹریشن اور سفوکیشن ہے جب اتنا زیادہ گند دماغ میں آئے گا تو پھر کیا نکلے گا تو یہ اس کے بائی پروڈکٹس ہیں جو ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں انفرادی طور پر کسی ایک دو کو بلیم کرنا نہیں بنتا یہ ایک معاشرے پہ اس کے ایک امپیکٹ پڑا ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے بارال اسی سے منسلک میں نے ایک آپ کو درست دیا تھا خلیظ گندی ویڈیو اور تصاویر کے بارے میں آجی تو بارال دیکھیں چند ایک باتیں ہیں جو اس سوال میں آئی ہیں وہ میں یہاں ڈسکس کر لیتا ہوں کہ دیکھیں جی حاملہ عورت سے نکاہ ہو جاتا ہے اگر نکاہ ہو گیا تو نکاہ درست ہے جس کا حمل ہو وہ نکاہ کرے تو صوبت بھی درست ہے دوسرا شخص نکاہ کرے گا تو ودہ حمل تک صوبت نہ کر سکے گا یعنی کہ اگر جس بندے سے عورت پریگنٹ ہوئی ہے اسی بندے سے اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ تو صوبت کر سکتا ہے کیونکہ اسی کا حمل ہے نا اس کے پیٹ میں اسی کا نطفہ ہے اس کے پیٹ میں لیکن اگر وہ کسی اور سے شادی کر لیتی ہے تو جس سے شادی کرتی ہے وہ اس کا تو نطفہ نہیں ہے پیٹ میں تو اس لیے نطفے پہ نطفہ نہیں داخل کیا جائے گا اس کی ممانعت ہے اچھا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کیس جنون ہوتا ہے مثال کے دور پر ایک عورت ہے وہ پیٹ سے ہے اور اس کا ایک شہر انتقال ہو گیا اس کا تو اب وہ شادی کر لیتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن بارحال اس نکتے کی طرف واپس آتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ ودہ حمل تک اگر کوئی اور بندہ ہے تو صوبت نہیں کر سکتا اب اس معاملے میں تو اسے پتہ نہیں تھا تو اس نے صوبت کر لیا لیکن اب مزید صوبت نہیں کرے گا جب تک اب اس معاملے میں تو انہوں نے حمل ساقت کروا دیا لیکن اگر حمل ساقت نہیں کرواتے تو جب تک حمل ودہ نہیں ہو جاتا تب تک صوبت نہیں کر سکتا اور یہ تمام تفصیلات نا در مختار معاشامی میں جلد نمبر دو صفحہ چار سو ایک پر آتی ہیں اچھا دوسری بات کہ نکا جو ہے نا یہ خود بخود باطل نہیں ہو جاتا اللہ یہ کہ یہاں تک کہ طلاق دی جائے تو پھر اس سے باطل ہوگا تو پھر وہ عورت نکا سے رکھ لے گی اب چونکہ اس عورت سے صوبت کی جا چکی ہے اس لیے وہ پورے مہر کی حقدار ہوگی اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ اس امت پر رحم کرتے ہمارے یہ ایک زمانہ تھا جب ہمارے استاد کہتے تھے کہ نوجوان میں کہتا ہوں یہ نوجوانوں کا مسئلہ نہیں ہے میں کہتا ہوں یہ ہر عمر کے بندے کا مسئلہ ہے وہ اس زمانے میں جو نوجوان تھے خلاص اب بھی ان کے دماغوں میں ہیں جسے عام زبان میں کہتے وہ جو تھرکی لکتے ہوتی ہیں میں معذرت چاہتا ہوں ایسا لفظ استعمال کرنا پڑھ رہا ہے مجھے کیا کروں تکلیف ہوتی اور یہ اسی طرح کی زبان سمجھتے ہیں کہ یہ جو نفس ان کا اتنا جوش مارتا ہے کیوں مارتا ہے نفس اتنا جوش اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اندر جو جاتا ہے اسے کانوں سے جو دماغ میں خیال دن بھر پالتے رہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں نا خیالی زنا اس پر بھی میں ایک درس آپ کو پہلے دے چکا ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے یہ اتنی حوص یہ جو اتنی بھڑا سا یہ کہیں تو نکلے گی نا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کہیں پر اللہ معاف کرے بچیوں چھوٹی بچیوں کے ساتھ اس طرح کی افعال ہو رہے ہیں بلڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں ہو رہی ہیں اور معاشرے کے بہت سارے افراد اس میں منسلک ہیں مختلف طبقات میں جو کیسز سامنے آئے ہیں اس سے کچھ اندازہ ہوتا ہے لیکن کتنے کیسز ہیں جو نہیں سامنے ہیں اسی طرح انسیسٹ کی بیماری بھی بہت ہے گھروں میں بہت سارے گھروں میں ہے اللہ معاف کرے وہی ہے کہ کیسز سامنے نہیں آتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں نا اس کا تعلق نفس کی بربادی سے نفس ہمارے تباہ ہو گئے ہیں اور مجھے دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں اور نفس کے صدھار کی بات نہیں کرتے سمجھتے ہیں کہ نفس کے صدھار کی بات کوئی دین سے باہر کی بات ہے کیونکہ انہوں نے صوفیاء کا رد کرنا ہے اور صوفیاء کی تعلیم میں نفس کا صدھار ہے تو چونکہ انہوں نے صوفیاء کا رد کرنا ہے اس لئے وہ کہتے ہیں تسکیت و نفس جو ہے نا وہ کوئی باہر کی چیز ہے گویا اس کو پیچھے سے گئے صوفیاء نے کوئی وضع کر لی ہیں چیزیں لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ قد صاحبانِ قال ہیں ان صاحبانِ حال تو ہے نہیں تو جو حال والا نہیں وہ قال سے حال کا حل تلاش نہیں کر سکتا قال کہتے ہیں کہنے کو حال کہتے ہیں اندر کا جو عالم ہوتا ہے جو آپ کی روحانیت ہوتی ہے جس نے روحانیت پر کام ہی نہیں کیا پڑا ہی نہیں اسے کیا خبر کہ روحانیت کے حل کیا ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر چھوٹی سی بیماری ہو جائے تو غلط ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے آپ یہ تو بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں نفس کی اصلاح پر کام کرو خدا کے لئے اپیل ہے میری آپ سب سے درخواست ہے آپ سب سے کہ گندہ نہ دیکھو گندہ نہ سنو گندی صحبتوں سے بچو گندے خیالات سے بچو اپنے ان چیزوں کو پاک کرو حلال کو اختیار کرو خود ہی تمہیں گھنائے گی گندے کاموں سے اللہ اکبر اللہ ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دے 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 موسیقی